ہائی ویڈیو کے اندر میں نے بولا تھا میں ہارڈ کوئیسن بلاؤں گا مگر میں آل ریڈی ویڈیو کے اندر ہی میڈیم کی جگہ ہی سارے ہارڈ کروا چکا تھا وہ میں نے آگے دیکھا تو وہ بھی اور کوئی کوئیسن بچا ہی نہیں تھا ٹھیک ہے تو اس دفعہ میں ذرا اویر رہا ہوں گا کہ اگر میں مطلب ویڈ میں ہی کروا دیتا ہوں یا ایک ویڈیو کے اندر ہی پورے آ جاتے ہیں ہارڈ بھی بیچ میں ہی کروا دیے کریں گے تاکہ جو ہے ایک فلو میں جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو آپ کو سمجھ آتی جائے ٹھیک ہے اچھا پہلے ہم کیا کرتے تھے اگر ہمارے پاس آ جاتا تھا اے پلس بی ہول سکوئر یا آ جاتا تھا اے مائنس ب RM یا آ جاتا تھا اے پلس بی کا ڈریکٹ اور a مائنس بی کا ڈریکٹ تو ہم کیا کرتے تھے ان کو اس طرح کرتے تھے کہ اے مائنس بی جو تھا وہ اے سکوئر پلس ڈو اے بے پلاس بی سکوئر اس طرح کر کے لکھتے تھے اور pasture اے سکوئر مائنس ٹو اے بی پلاس بی سکوئر ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اگر آ جاتا تھا تو وہ آ جاتا تھا یہ اے پلس بی اور اے مائنس اس کو آپ کیا لکھتے تھے اے سکوئر مائنس بی سکوئر اس طرح کر کے آپ سولف کرتے تھے اب جو ہے question وہ اس form کے اندر آئے گا اور آپ کو اس کو واپس question form کے اندر لے کے جانا ہے مطلب اے سکوئر پلس 2 اے بی پلس بی سکوئر دیا ہوگا اس کو آپ کو واپس اے پلس بی ہول سکوئر کے form میں لے کے جانا یا اگر آپ کو اے سکوئر مائنس 2 اے بی پلس بی سکوئر دیا ہوگا تو اسے آپ کو واپس اے مائنس بی ہول سکوئر کی form میں لے کے جانا ہے یا اگر آپ کو اے سکوئر مائنس بی سکوئر دیا ہوگا تو اس کو آپ کو اے پلس بی اور مائنس اے مائنس بی ہول سکوئر کی form میں لے کے جانا ہے تو یہ کیسے لے کے جانا ہے اس کو ہم فیکٹرائز کریں گے فیکٹرائز ہوگا اس کے اندر فیکٹرائز بہت ایزلی اچھا فرسٹ او فال بلکل بیسک والا دیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں اس طرح کی فارم آجے اے سکوئر پلس ٹو اے بی پلس بی سکوئر اس سے ملتے جلتا ہمارے پاس یہ آیا جی ایک سکوئر پلس ایٹین ایکس پلس ایٹی ون ٹھیک ہے دیکھو ایک چیز ہے کہ دیکھو جب بھی ہم اے سکوئر پلس ٹو اے بی پلس بی سکوئر کا فارملا لگاتے تو اوویسلی جب جواب آتا ہے تو اس کے اندر یہ جو پہلی ویلی ہوتی ہے جواب کی یہ اے ہوتا ہے اور جو لاسٹ ڈیجٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بی ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے اگر ہم نے یہ فارمولا بنانا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے تو ہمیں پہلی ویلیو جو ہے وہ ایز ایٹیز لکھنی ہوگی ٹھیک ہے دوسری ویلیو آپ کو کیا لینی ہوگی دوسری ویلیو آپ کو اب بھی نہیں لینی جب تک آپ لاسٹ ویلیو نہ لینے دوسری ویلیو کی سپیس چھوڑ کے آپ لاسٹ والی ویلیو کا آپ نے کیا لینے ہوگی لاسٹ والی ویلیو کا آپ نے لینے ہوگی سکوئر ٹھیک ہے سکوئر روٹ سکوئر نہیں ٹھیک ہے اگر آپ ایٹی ون کا سکوئر لیں گے تو وہ بہت زیادہ آ جگہ سکوئر روٹ کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا ٹیبل جس کا سکوئر ایٹی ون بنے جیسے کہ نائن نائن کا سکوئر لو تو وہ ایٹی ون بنتا ہے ٹھیک ہے تو لاسٹ پہ آپ نے لیکھ دینا ہے نائن سکوئر ایٹی ون کی جگہ ٹھیک ہے اور ایدھر آپ کو پتا جیسے کہ 2A بی ہوتا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے 2 ملٹیپلائے بے اے جو کہ آپ کے پاس تھا ایکس ٹھیک ہے اور بی جو کہ آپ کے پاس کیا آیا نائن جس کا آپ نے پلس بی سکوئر بھی لیا ٹھیک ہے تو یہ دیکھو ایکس سکوئر پلس 2 ایکس ملٹیپلائے بے نائن پلس نائن سکوئر اسی فارم میں آ گیا ایکس سکوئر پلس 2A بی پلس بی سکوئر ٹھیک ہے اب اس کو آپ نے فردر جب فیکٹرائز کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ ایک تو سکوئر والی فارم اٹھانی ہو رہی کہ لاس والا نمبر اٹھانا ہے اب یہ ہو گیا ایکس سکوئر پلس نائن سکوئر تو اگر ہم ایکس پلس نائن ہول سکوئر لکھنے تو بھی وہی بات ہے کہ ایکس سکوئر پلس نائن سکوئر سیم بات ہو گئی ٹھیک ہے یہ اب آ گیا اے پلس بی ہول سکوئر کی فارم کے اندر ٹھیک ہے ایک اور قویسٹن کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو سمجھ آجیں اب یہ اگلا قویسٹن ہے جی نائن ایکس سکوئر پلس ٹونٹی فور ایکس پلس سکسٹین ٹھیک ہے تو اس کے اندر سب سے پہلے اب دیکھو اگر تو دیکھو یہ جو پہلا اے ہے آپ کا یہ نائن ہے ٹھیک ہے تو آپ کو پتا ہے نا فارمولا کے اندر کیا ہوتا ہے اے سکوئر پلس ٹو اے بی پلس بی سکوئر تو کوئی ایسا نمبر ہم نے فائنڈ کرنا ہے جس کے اندر جس جس کا ہم سکوئر لیں تو نائن آئے تو تری تریزہ کیا ہوتا ہے نائن رو 3x square plus 2 a b 2 multiply by a کیا ہوگا a تو obviously 3 ہو جائے گا 3x ہو جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے square لینے کے بعد جو ہم نے find کیا نا like یہ square لینے کے بعد جو ہم نے find کیا ہے وہ آپ نے ادھر لگنا ہے 3x ٹھیک ہے اور یہ مت بولیے گا یہ whole square ہے 3x whole square ٹھیک ہے a square plus 2 a b b میں آپ نے کیا لینا ہے دیکھوئے جو last digit ہے 16 ہے کوئی ایسا نمبر دونے ہیں جو 16 جس کا ہم square لیں تو 16 ہو تو 4 جو ہے وہ ایسا نمبر ہے جس کا 4 force 16 ہوتا ہے ادھر آپ نے b کی جگہ کیا لکھ دینا ہے 4 اور plus 4 کا square مطلب b square ٹھیک ہے اب ادھر آپ نے کیا کرنا ہے اس digit کو اور اس digit کو اٹھا کے whole square کی form میں لکھ دینا ہے 3x plus 4 whole square یہ جو ہے یہ آپ کا question تھا جس کو مطلب answer سے آپ نے واپس question value form میں factorize کر دی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ مطلب اس طرح کے جو ہے وہ آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گئے ہمارے questions اوکے ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد اے مائنس مطلب اے مائنس بھی whole square بھی آپ اسی طرح بنائیں گے اس کے بعد جو اگلی چیز ہے ٹھیک ہے جو اگلی concept ہے وہ یہ آتا ہے کہ آپ کو question دے دیا جائے گا اس form کے اندر مطلب 4x square minus 25 y square ٹھیک ہے اب اس کے اندر 3 values نہیں دیمی اس کے اندر only 2 values دیمیں ایک 4x square اور ایک 25 y square ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ نے ان سب کے نام کوئی ایسا مطلب پہلے تو آپ نے 4x square کے لیے 4 کے لیے کوئی ایسا digit find کرنا ہے جس کا square لو تو 4 آئے تو 2 کا square لیتے ہیں تو 4 آجاتا ہے تو 2x رکھ کے ہم اس کو whole square لگ سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم 2x whole square کو solve کریں تو 4x square بنتا ہے minus 25 کے آپ 5 لے سکتے ہیں 5 5 25 ہوتا ہے 5 y whole square اب دیکھو یہ اب اس answer form میں آ گیا ہے جو answer بنتا تھا ہمارا a square minus b square ٹھیک ہے اب a square minus b square سے پہلے کیا ہوتا تھا اس سے پہلے ہوتا تھا a plus b اور bracket a minus b ٹھیک ہے تو اس کو بھی ہم نے یہاں پر اسی form کے اندر لے کے آنا ہے تو اس form کے اندر کیسے لائیں گے اس form کے اندر لانے کے لئے بہت ہی easy way ہے ٹھیک ہے ایک جگہ آپ نے لکھ دینا ہے جی 2x plus 5y اور اس کو bracket لگا دینا ہے اور دوسری جگہ آپ نے لکھ دینا ہے 2x minus 5y ٹھیک ہے یہ جو ایک ہم نے 2x find کیا تھا اور ایک ہم نے 5y find ٹھیک ہے اس طرح کر کے آپ جو ہے وہ یہ والے جو third formula لگتا ہے اس کو بھی آپ solve کر سکتے ہیں ایک اور چیز جو ادھر questions کے اندر وہ دے رہا ہے ٹھیک ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ کہتا ہے کہ like وہ کہتا ہے کہ آپ نے without using calculator یہ evaluate کرنا ہے 103 کا square minus 9 ٹھیک ہے تو دیکھو 103 تو already ایک اس form میں ہے کہ جس کا square ابھی آپ نے لینا ہے تو 9 کو بھی کیوں نہ اس form میں لے آئیں اس digit میں لے آئیں کہ جس کو جس کا ہم square لیں تو 9 آئیں ٹھیک ہے تو 339 اور ادھر بھی square والی form میں آگئے اب ہم اس کو as a whole square لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے like ہم اس کو اس والی اب یہ یہ ابھی کس form میں آگئی ہے یہ ابھی آگیا جی a square minus b square کی form میں اس سے پہلے کیا form ہوتی تھی a plus b اور a minus b ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو اس form میں لے کے آسکتے ہیں a plus b تو پہلے آپ یہ لکھو کہ 103 plus 3 اور دوسرے bracket میں آپ کیا لکھو کہ 103 minus 3 اب ان brackets میں یہ ہوتا تھا x اور y ہوتا تھے اس وقت سے ہم اسے solve نہیں کر سکتے تھے مگر ادھر آپ اسے solve کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو 103 میں plus 3 کرو گے تو یہ 106 ہو جائے گا multiply by 103 میں minus 3 کرو گے تو یہ 100 ہو جائے گا اور 106 multiply by 100 کا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ 106 لکھ کے 100 کے 2 0 لگا دیں تو یہ آپ کا without using calculator اس کا square بن گیا ٹھیک ہے اس طرح کر کے جو ہے آپ اس طرح کے questions کو solve کر سکتے ہیں یہ تھی صرف explanation exercise میں سے next video سٹارٹ کرو گا اس video کے لئے اتنا ہی ملتے next video میں تب تک کے لئے پلیز like and subscribe my channel